دل آجا کہہ رہا میری آواز کم کر دیا اور بیج میں بول بھی رہا ہے آواز بھی اس کی آریہ چوچا چوچا کی او بھئی بول تو صحیح نکل گیا ہے ہاں ایک اور آیا جی یہ بھائی لیتے ہیں آریہ سمات سے ہیں بھائی آپ ہلو 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 بھائی ہاں بھائی آواز آریہ سواغتت ہے ہاں آہ uvo آہ مطلب ایسے مطلب ممتbahn آہ سواغت ہے ہاں ٹھیک اچھا وہ ہی والا وہ ہی والا آپ ہیں میں ver в ڈہ اچھا ٹھیک ہاں تھوڑا نہیں کم پچھلی دفعہ آگلی دفعہ یا شر میری بھاسر دیکھ پر پہلے بھی یہ کہا میں چاہتا ہوں جو پکے پہروں پر بتا کس طرح کا آریہ سماجی مجھے چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح کا مجھے چاہیے آریہ سماجی نا دوستو ہیڈفونز لگا لیں درہ ہیڈفونز لگا لیں جلدی سے ہیڈفونز لگا لیں بہت شکریہ سنے درہ this is my certificate from آریہ سماج کہاں سے بنا ہے آریہ سماج کملا نگر ڈلی پرمانیت کیا جاتا ہے کہ شری صداقت علی آیو تھٹی ایرز نے سو اچھا سے اسلام دھرم کو چھوڑ کر کے ستے ساناتن ویدک دھرم کو سوکار کیا ہے سدھی سلسکار کے پششات ان کا نام شری صدارت چطر ویدی رکھا گیا ہے جا اوکار لگوی لاندو کچھ می اوکار شکی تم دیرا I can show to everybody and I can throw on their face یہ دارو بھی کیٹی پڑ گی میری جان تمہارے کیارے چاہم میں کب دیرے ہو you are not capable to judge me you are not capable to judge me میں سے بڑا ننگا ہوں میرے چاہت ننگا پنکر میں سے یہ تکھوشہ ہوتا تو میں کتھنا بڑا ننگا ہوں تو اپنی باعت میں رہنا اور اپنی اوقات میں رہنا اور آج کے بار میرے پر ایلیگیشن مت لگا نا آرے ہم تو بہن چود ہیں ہم تو کیوں چاہیں گے تو بہن چلنی گے مسٹر آوے تو تسکی مار لے یہ تو بہنی جائے آوے تو تسکی مار لے یہ تو بہنی جائے آوے تو تسکی مار لے یہ تو بہنی جائے whatever you are سمجھ گیا ہمیں جس کے لئے میں نے کہا وہ سمجھ گیا جی پیارے بھائی کیسے ہم خیریت سے ہیں جی جی بڑیا بڑیا دیکھیں میں آپ کو ایک چی بتا دوں جی جی آپ پوچھیں میں یہ چاہ رہا تھا مجھے تھوڑا سا نا شاید آواز کا لیگ ہو رہا ہے آواز کا لیگ ہو رہا ہے کیونکہ آپ جب چپ کرتے ہیں تو مجھے لگتا آپ خموش ہو گیا مگر آپ مجھے سن رہے ہوتے ہیں آپ کو آواز لیٹ پہنچ رہی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ ہے سٹریم آریا سماج کی میں نے ساتھ لکھا ہے اگر آپ آریا سماجی نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں آپ کہہ سکتے ہیں میں آریا سماج سے نہیں ہوں ہاں البتہ میں اس پر بات کرنا چاہوں گا اگر آپ نون مسلم یعنی سناتری ہیں تو بھی کوئی دکت نہیں یہ میں کنفرم اس لئے کر رہا ہوں کہ پیور آریا سماجی جو کہے کہ میں آریا سماج سے ہوں سوامی دیانان سرسوٹی کو آن کرتا ہوں ان کو مہارشی مانتا ہوں ابھی تک کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا تو میں اس لئے میک شور کر رہا ہوں آپ بتائیں اپنے بارے میں آپ کی وچاردارہ کیا ہے آپ کس سپنتھ اور پکش کو یا کس سنگٹھن کو آپ سمجھتے ہیں آپ ضرور رکھیں دیکھئے میں ہندو ہوئی ہوں لیکن میں نے آریا سماج کو مطلب زیادہ ان کے گرنت وغیرہ پڑھے نہیں ہیں اچھا 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 آپ نے پڑے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی کوئی کوششن وغیرہ ہے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بتا سکتا ہوں اگر میری نولیج میں وہ ہوگا تو اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کے نولیج میں ہوگا تو یہ آپ کہہ رہے ہیں چلیں walk the talk کے لیے آپ سے کچھ نہ کچھ ہم بات کر لیتے ہیں نا کیونکہ آپ سناتری ہیں تو بات ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ ایک سوال میں آپ سے رکھ لیتا ہوں صرف سمپل ایک ٹھیک ہے سوامی دیانن سرسوٹی صاحب لکھتے ہیں کہ جو منشعہ ہے اس کا آرمب طبط سے ہوا ہے یہ سوال رکھتے ہیں سمپل آپ سے سوال کچھ اور بھی ہیں مگر میں نہیں چاہ رہا کہ کوئی آریا سماجی نہ ہو اور اس کے لیے میں نیا سوال اوپن کروں جب تک وہ میدان میں نہیں آئے گا تو جو سوالات میں نے بہت بار پوچھے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں جانتا ہوں آپ اس پر کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی سکرین کے اوپر ستیارت پرکاش کا چم سمولاس ہے صفحہ ایک سو پچاسی نیچے دو پریشن اور اتر ہیں پریشن پوچھا جاتا ہے منشعوں کی آدیس رشت کس ستھل میں ہوئی اتر تریوشٹپ ارثات جس کو تبت کہتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں اس کا کوئی سائنٹیفک پرمان ہے کیونکہ منوشعہ جو پرجا ہے اس کا آرام تبت سے ہوا ہے اس پر کوئی سائنٹیفک رسرچ چاہیے کہ انسان وہاں سے شروع ہوئے نہیں دیکھئے آمیر بھائی اس بارے میں تو ابھی تک کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو ہیومن اسپیسیز ہے وہ کیسے مطلب ایوال ہوئی ہے وہی ہے جنرل جو تھیوری چل رہی ہے جو ڈاروین کی دی ہوئی ہے اس پر یقین کرتے ہیں دو اچھا اچھا اس پر یقین کرتے ہیں آریہ سماجی بھی نہیں اب وہ کس پہ کرتے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن انہوں نے کس حساب سے طبت لکھا ہے میں نہیں کہہ سکتا اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا چلے تو پھر کیا کر سکتے ہیں کس سے جواب لوں میں اس لئے تو ویڈ کر رہا ہوں اچھا اچھا مجھے یہ بتایا کوئی نہیں آرہا کوئی نہیں آرہا یہ دکھت اب یہ دکھے آئے ہیں ایک آئے ہیں آپ سے لے لے یہ آریہ سمج جی بھئی بھئی کچھ بھئی کچھ بھول لے ابھی کچھ بھار بھار دسکنیکٹ ہو رہا ہے کیا ہوا ہے بھار بھار آٹومیٹک ہو رہا ہے آٹومیٹک ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے چلو اب تو آگے نا آپ جی آپ تو آپ کی آواز آ رہی آپ تو ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا آپ آریہ سمج سے ہیں ہاں اب بھولی جی یہ میں نے سوال پوچھا ہے طبت والا آپ کے پاس ہے کس کا کوئی اتر ہاں کیا اتر ہے پوچھو یہ جو منوشیہ ہیں ان کا آرم کہاں ہوا ہے آسکار نہیں نہیں سوامی صاحب کہتے ہیں تبت میں ہوا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آہاں صحیح ہو پوچھو پوچھو چلیں ایک اور سوال پوچھ لے تو آپ سے ٹھیک ہے یہ نہیں پتا تو کوئی اور پوچھ لوں بولنے تو صحیح نا پوچھوں یا نا پوچھوں آپ پوچھو پوچھو ٹھیک ہے یہ سنسکار ویدھی آپ کی سکریم پہ کس کی ہے بڑے درہ کس کی ہے تیانم صرف ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ لکھاؤ ہاں اب میرا سوال شروع ہونے لگ ہے یہ آپ کے سامنے ہے جس پر ویباہ کا جو سنسکار ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے سوامی صاحب کہتے ہیں اگر تمہیں پتر چاہیے تو اتنی راتوں کے اندر سیکس کرو اگر کنیا چلیے تو اتنی راتوں میں سیکس کرو اس کا کو سینٹیفک پرمان چاہیے کہ کیا ہے جن کو پتر کی اچھا ہو وہ چھٹی آٹھویں دشویں بارویں چودویں اور سولویں یہ چھے راتریاں رتودان میں اتنم جانے پرنتو ان میں بھی اتر اتر شرفت ہیں اور جن کو کنیا کی اچھا ہو وہ پانچویں ساتویں نوی اور پندروی یہ چار راتریاں اتنم سمجھیں مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے کہ ایک ماس کے اندر یہ راتے ہیں ان راتوں کے اندر اگر رتودان سیکس کیا جائے تو لڑکا اور لڑکی ہو سکتے ہیں یہ کون سی سائنس ہے مجھے سمجھائیں نہیں ہوگا سائنٹیفک اور پرمان دے اور یہ بھی نکھا ہوا ہے اب میں اوپر والا سوال پوچھا صرف اوپر والا چھوڑ چلیں وہ ہی پورا کر لیں سائنٹیفک پرمان دیں چھو 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 جانے پرم تو ان میں پی ریشت ہے جی سائنس پرمان آپ کی طرف سے مل جائے برا کیوں لگ رہا ہے اگر برا لگ رہا ہے میں شما مانتا ہوں مگر نہ آپ کے پاس سائنٹیفک پرمان ہے نہ آپ کے پاس کوئی سوشل پرمان ہے کہ انڈیا کے سماجوں میں یہ چیز ہو رہی ہو جس طرح ششفت بھائی نے پوچھا آخری میرے پاس آپ ہی رہ گئے ہو آپ لڑکے ہو یہ مجھے کنفرم ہے کہ آپ پورش ہو آپ کے پیدہ جی سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا سیمپل ششفت بھائی آپ بتائیں میں نے کوئی غلط سوال پوچھے آخری چیزوں میں یہی رہ گئی نا دیکھیں آپ نے تو صحیح سوال کیا لیکن اب اس کے بعد جواب نہیں ہوگا تو کیا کر سکتے ہیں ہاں مجھے کہہ رہے بکواس کر رہے ہیں مجھے کہتے ہیں آپ نے بھی پوچھا سوال اس کا بھی اتر نہیں دیا انہوں نے یہ اگر یہ یہ چیز اگر صحیح ہوتی جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پھر تو ہمارے یہاں پہ کوئی ultrasound کی مشین ہی نہیں ہونی چاہیئے تھے ڈاکٹر حساب لگا لیتے ہیں بلکل 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 ہاں شگمہ بھائی یار شگمہ اگر ایسے ہوتے ہیں تو پھر تو stigma ہو جائیں گے یہ تو کام خراب ہے بکواس کرتے ہیں بس گیاں نہیں ہے بکواس کرتا ہوں کوئی گیاں دو نہ بانٹو گیاں میں آپ سے لے رہا ہوں میں نے کہا ہے مجھے سارا گیاں ہے میں تو آپ سے پریشن پوچھ رہا ہوں آپ کہتے ہیں تو بکواس کرتا ہے تو بتمید ہی کرتا ہے تو یہ کرتا ہے یہ کیا بات رہی ہے اسے کیوں ستیارت پرکاش پڑھوں چلو ستیارت پرکاش سے پریشن پوچھ لو پوچھوں ستیارت پرکاش سے پریشن ہاں پوچھ لو بتاؤں جیتے ہیں ہم کیا بتاؤ گی یار تمہاری آجیں نہیں کری تمہیں کیا بتانا ہے تم کہہ رہے جو سوامی صاحب نے لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے بھئی اس کو صد بھی تو کرو نا ٹھیک لکھا ہے تو میں اپنا سمیں ایسے ضائع کروں وہاں پہ ستیارت پرکاش میں سے پوچھ لوں کو پریشن ہاں ہاں پوچھو چلو رکو پھر رکو ذرا ساتھ رہو کیا کریں یار ابھی میں نکالوں گا پوچھوں گا کہیں گے جی نہیں میں اس کو نہیں مجھے نہیں بتاؤ تو یہ تو وہ ابھی تو فلاونا تم کاؤنا تو پھر میں کیا کروں گا اسی تھی آنے لگا رہوں گا میں ٹھیک ہے ادھر رہے ہیں آپ ساتھ میں رہے ہیں بلکہ آپ کو نیچے کیونکہ آپ بیچ میں پھر بول پڑتے ہیں کچھ نہ کچھ مجھے کچھ سمجھ بھی تو آیا چلا کیا رہا ہے ابھی تو بات بنے گی ٹھیک ہے آج ہیں باپ یہ دیکھ لیں یار پہلے آپ نا بعد میں نہ کہنا کہ یہ اپنی طرح سے کر دی یہ دیکھیں سوامی صاحب ہیں یہ فوٹو میچ کر لیں جو آپ کے لوگوں پہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں اس میں تھوڑے میٹھے زیادہ لگ رہے ہیں اچھا خیر اپنا پیج نمبر پہ چلے جاتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ آپ نے جناب یہ دینے یہ دیکھیں پرشن ہے یہ دیکھیں صفحہ 190 ستیارت پرکاش کا ٹھیک ہے یہ پرشن ہے یہ پڑے ادھرا میرا بھائی سورج اندر اور تاریک کیا وستو ہے کیا وستو ہے اور ان میں منوسی آدھی پرجہ بھی رہتی ہے کیوں کی ایت سو ہیتر سرو سو ہیت میں تے پھرتوی جل اگنی وایو آگاس چندرے نچھترے اور سورے ان کا وصور نام اس لی ہے کہ انہیں انہیں میں سب ادھار دور پرجہ وستی ہے اور یہ یہی سب کو وصاتے ہیں جس لیے واس کے نماز کرنے کے گھر ہیں اس لیے ان کا نام وصو ہے جب پرتوی کے سمان سور اور چندرے اور نچھتر وستو ہیں اس چاہت میں اسی پرکار پرجہ ہم کی ہونے کا کیا سندھی ہے اور جیسے پنوے سور کا یہ چھوٹا سالو اس سیاتی سے اسٹی سے تو کیا یہ سب لوگ سن ہوں گے اب سوال لے لیں نا سوال لے لیں ہاں کوئی بات نہیں تینکیو آپ نے پڑا سوال یہ ہے ٹھیک ہے میرے بھائی سوال یہ ہے یہ چاند پر سوریا پر منوشے کہاں سے آ گیا مل گیا ہے کہ چندرے انتری تو گیا انہوں نے کوئی بات نہیں بتائی کہ وہاں کوئی کہاں میں کوئی مندر ملا یا وہاں کوئی لوگ ہوں رہتے ہوں یا وہاں کوئی ایودیا ہو یا کوئی ایسی بات ہو کچھ بھی جو انہوں نے بتایا کیا گریں اس کا نہیں لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا یہ اوپر کیا اتر کی پہلی لائن کیا لکھی ہے یہ سب بھگول لوگ اور ان میں منوشیاتی پر جا بھی رہتی ہیں لو لکھا تو ہوا ہے تو بھگول لوگ کو آگے کھل کر بیان کیا ہے پریتھوی جل اگنی وائیوہ گاش چندر منقشتر اور سوریا ان کا چونکہ نام بستو ہے یہ بساتے ہیں نواز کرنے کے گرہ مانے جاتے ہیں ستھان مانے جاتے ہیں ان میں کس قسم کا سندے ہے کہ منوشیہ دی پر جانا ہو اس میں سندے کیسا ہے وہاں بھی ہوں گے بلکہ ہیں ہوں گے نہیں ہیں کہاں رہتی ہیں تو وہ مجھے دیکھیں چاند کے اوپر آریا بھائی مجھے یہ بتاؤ چاند کے اوپر لوگ نہیں ملے چلو سورج کا کہہ سکتے ہیں ہم وہاں نہیں گئے ویسے تو اندے کو بھی پتا ہے یہ سورج پر رہا جائے نہیں سکتا کیونکہ رہنے کے لئے آپ کو کھان پان کی ضرورت ہے وہ تو آگ کا گولہ ہے گیسز ہے وہاں پر اتنی ہیوی قسم کی نہ اکسیجن وہاں ہو سکتی ہے نہ وہاں پر گھاس ہوگ سکتی ہے نہ سبزی ہو سکتی ہے نہ جان پانی ہو سکتا ہے جتنی گرمی ہے وہاں تو بھاپ مان جائے گی ہر چیز ٹھیک ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے وہاں تو لوگ رہا ہی نہیں سکتے خود سوچو نا سوامی دیانت کیسے کہہ رہا ہے یہ تو ہزاروں سال پہلے بھی کوئی ہوتا وہ بھی نہیں کہتا تھا کہ سوریہ پر یا چندر پر لوگ رہتے ہیں تھوڑا سبھی پڑھا لکھا ہوتا تھا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اب بھی بولیں کہ سوامی نے ٹھیک کہا ہوا ہے اس کے بارے مجھے اتنا نہیں مارو اس نے صحیح لکھا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا نا یہ بگیانک پرمان اس کو صد کرتا ہے نہ اس کو جو ترک اور بھدی ہے اس کو صد کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے سمپل ٹھیک ہے میرا بھائی آپ اس کو تسلی سے پڑھ لو خود بھی ستیارت پرکاش کا پیج 190 تسلی سے پڑھ لو خود بھی جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا آگے بڑھیں ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا تینکیو میرا بھائی اور آپ سے پرشن پوچھ سکتا تھا اگر چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اب بھی صحیح درہاں پڑھے نہیں ہو آپ جذباتی ہو یا پھر مجھ سے غصے میں ہو مجھ سے کوئی کرود ہے تو میں شما چاہتا ہوں مجھ سے غصہ مت کرو میرا بھائی پڑھو دیکھو مجھ سے غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیا کر لوگے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے مگر اپنا نقصان کرو گے نا کرود میں آ کر اپنے دھرم کی جانکاری لو پڑھو شاستروں کو اس کا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے مجھ سے غصہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے پڑھو چیزوں کو سیکھو اس کا فائدہ ہوگا ہاں باقی آپ آریہ ہو رہو مجھے کوئی دکت نہیں ہے اس میں مگر جانکاری تو لو نا ایسے آریہ بننے سے کیا فائدہ نارے مارنا غصہ کرنا شہر شرابہ کرنا اس طرح کے آریہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آریہ سماج کے بارے میں تو کہا جاتا ہے یہ تو بڑی جانکاری ہوتی ہے بڑا پڑھتے لکھتے ہیں تو تھوڑا پڑھیں بہت شکریہ آریہ سکھ میں بھائی آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے کافی بات ہو گئی باقی آپ مجھے جو مجھے کہنا چاہتے ہو کہو بھائی مجھے کوئی اس چیز کا دکھ نہیں ہے کیونکہ آپ میرا کوئی نقصان تو نہیں کر سکتے اپنا نقصان کرو گے ابھی ینگ ہو پڑھ لو میرا بھائی ٹھیک ہے سگمہ اپنا خیار رکھنا ہے آریہ بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو آریہ سکمہ بھائی ہمارے ساتھ تھے ششوت بھائی کو بات رکھنا چاہتے ہیں ششوت بھائی تو وہ بات رکھ لیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے پھر ہمارے پاس ایک دو سناتنی اور ہیں ان کو لے لیں گے جی آمیر بھائی میں تو کیا کہوں میرے کو تو جی آرے سماجی بھی گالی دیتے ہیں پورانک بھی دیتے ہیں مسلم بھی دیتے ہیں سارے مجھے گالیاں دیتے ہیں اوپ 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 ایسا تو نہیں ہونا چاہی آرے دیکھئے میں آرے سماج پر کچھ سوال اٹھاتا ہوں تو یہ بینہ کچھ سوچے سمجھیں ہلو ہاں سن رہا آپ کے پاس نہ مجھے لگتا ہے نیٹ کا مسئلہ بندرہ ڈلے ہو رہی ہے آپ کو چلے میرے سال سے ان کے نیٹ کا مسئلہ بند رہا تھا ٹھیک ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں کرن ہمارے ساتھ ہے کرن کرن کیسے ہو چاہ ایک منٹ کرن آپ رکھنا ساتھ آپ سے پہلے ایک آئے تھے میں بھول گئوں کرن آپ رکھو ساتھ سوری ہاں ایک منٹ رکھو آپ کو لیتا ہوں سوریا پہلے آئے تھے سوری جی سوریا ہلو 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 جی کیسے ہوں سوریا بھائی سواغت ہے میں بھائی میں بلکل ٹھیک ہوں سوریا بھائی آپ سناتری بھائی ہیں یہ سب سے پہلے میری سنو آپ جی جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آمیر حق بھائی آمیر حق ٹھیک ہے آمیر حق کے آگے کچھ بھولے بھی تو صحیح آمیر حق آمیر حق آواز کٹ رہی ہے پیارے بھائی میرے پاس تو کٹ رہی ہے پتہ نہیں لوگوں کو آرہی ہے کہ نہیں ریجوان کر لیں سوریہ بھائی ریجوان کر لیں جلدی سے ریجوان کر لیں اگر آپ کو میری آواز آرہی ہے بتا نہیں گانا گارا ہے یہ کیا کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں کرن ہمارے ساتھ ہے کرن کیسے ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہوں آہاں کرن صحیح سے بات کرنی ہے یا لڑائی کرنی ہے لڑائی تو نہیں کرنی میں نے دوسری میں لڑائی نہیں کرنی تھی پھر وہ جل شکر بھائی نے مجھے نکال رہی تھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کسی وجہ سے نکالا تھا نا کوئی بات نہیں آریہ سمات سے ہو کرنا نہیں نا 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 ان سے تو نہیں ہوں میں تو ویسے آیا ہوں مطلب میں سن رہا تھا آج آپ کی سٹریم تو آپ جو کوشن ان کو پوچھ رہے تھے تو میں ایک دم میرے دماغ میں آیا کی جس میار پہ آپ ان کو ناپ رہے ہو آریہ سمات کو بیٹھو ٹھیک ہے آریہ سمات ٹاپک ہے آریہ سمات میں بات ہوگی یہ اپنی فلوسفی نہیں دینی آریہ سمات سے اپنی فلوسفی نہیں کرن دینی ٹھیک ہے جو ٹاپک ہے نا اس کو لے کر چلنا ہے میں یہ سوچ رہا تھا میں ایسے وہ اپنے چینل پر جا کے اپنا بناو اس پر جا کر سوچتے رہو مجھے کوئی پرواہ نہیں پوچھنے میں نے پوچھنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ آریہ سمات سے نہیں ہو سوچ کرن میری بات سنو آپ مجھے لگتا ہے نا کو فری سٹائل ہو آپ کا دل کرتا ہے جہاں میں جاؤں سب میری مرضی کے مطابق ہوں بھائی دنیا سے نہیں چلتی ٹھیک ہے مان لو آپ کو ایک پروگرام یا آپ مجھے اپنے گھر داوت دیتے ہو میں آؤں گا میں پوچھوں گا آپ سے کرن بھائی بیٹھ جاؤں کیا بات کروں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جی میں آپ یہ کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا یہ میار میں نے اسی لئے رکھا ہے ابھی ایک میار رکھ دیتا ہوں سوامی دیانند کا اس میار پر ویڈ کو برکھ لیتے ہیں یہ میں نے سوامی سے سیکھا ہے یہ میار رکھنا میرے ساتھ رہو ابھی تمہیں میار دکھا دیتا ہوں میرا بھائی ایسے نہیں کرو ہم نے کسی وجہ سے یہ میار رکھا ہے یہ یہ بھی میں دکھا دیتا ہوں میرا بھائی ٹھیک ہے کہ میار رکھ چاند والا نہیں آپ سے کچھ اور پوچھ لوں کچھ اور پوچھتا ہے میں نے پوچھو کچھ بھی پوچھو پوچھو یہ دیکھو یہ وید آپ سے یہ پوچھتا ہوں یہ رگ وید ہے ٹھیک ہے رگ وید آپ کے سامنے ہے منڈل دس ہے سکت پچاسی منتر تیس پڑھو اسے ذرا چھوٹا ہے پاپی چلو پڑھتے ہیں کوشش کر دیں اس رجس رجس پلن اشدی سے اشلیل پتی کی دے پیڑا دینے بارے ہو جاتی ہے جب پتی ودو بھارے کے کو بستر سے اپنے شریر کو لگانا چھو چھونا چاہتا ہے کیا مجھے سمجھ جب وہ مطلب اس کو مینسٹریشن ہوتی ہے تو اس کو نہیں بھی ٹچ کنا چاہیے پتی کو اگر وہ مرد کے شریر کو لگے گا تو وہ روگی ہو جائے گا دکھ دائک ہوگا یہ لکھا ہوئے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ٹھیک ہے انٹرکورس سائنس بھی منا کرتی ہے پیریٹس کے اندر اس کے انفیکشنز ہوتے ہیں عورت کے کپڑے میں کیا چیز ہے ایک عورت نے ساڑھی پینی ہوئی ہے کپڑے پینے ہوئے ہیں اگر وہ پیریٹس میں ہے کہتے ہیں مرد کے شریر کو اس کے کپڑے بھی سفرش نہیں کرنے چاہیے یہ مجھے نہیں سمجھایا یہ تو مطلب آپ کو یہ لوجیکل نہیں لگتا نا دیکھو مجھے انٹرکورس کی مجھے کیا لوجیکل لگتا ہے میں بتاتا ہوں انٹرکورس کی بات سمجھا سکتی ہے ٹھیک ہے چلو وہ یہ بھی مان لیتا ہوں کہ جہاں سے عورت کا خون نکل رہا ہوتا ہے وہاں بھی اگر کوئی تچ کر لے کوئی ایسا معاملہ کر لے تو چلو خون لگ چلو وہ بھی بات سمجھاتی ہے یہ کہنا کہ پتی اگر رجسولہ بھاریہ کی بھاریہ بیوی کو کہتے ہیں ودو بھی بیوی کو کہتے ہیں وستر سے اپنے شریر کو لگانا چھونا چاہتا ہے لگانا چھونا اس کے وستر کو اس کے وستر کا کیا تکا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے وستر سے روگ کیسے لگ جائے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ وید ہوں یا سناتن دھرم کا جو ایک ناری ور اور بدو کا جو ریلیشن ہے یہ جب رجسولہ ہوتا ہے تو یہ اس کو اچھوت مانتے ہیں اشد مانتے ہیں مانتے ہیں کہ اگر اس کو چھوا بھی نا تو روگ لگ جائے گا وہ بات بات میں کرتے ہیں اسلام کی مجھے پتا ہے تمہاری پریکٹس ادھر زیادہ ہے مگر میں تمہاری پریکٹس ادھر بھی تو کرواؤں گا نا وہ وہ بات کی بات ہے اسلام کیا کہتا ہے کیا نہیں نہیں اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ اس کو چھونا نہیں ہے اس کے کپڑے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے بلکل بھی نہیں ہے اس کے کپڑے کا مجھے اس کا جواب دو نا اس کا جواب کیا ہے اسلام کا میں جواب دوں گا چلو اسلام کا جواب میرے دیم میں رہا اس کا جواب دو یہ کیا ہے کیوں نہیں جواب ہوگا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو اچھا میں تم سے بھی جواب نکلوا لیکن ہوں تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اگر کوئی مرد اس کی پتنی ہے وہ پیریٹ سے ہو جاتی ہے تو مرد اس کے کپڑوں کو بھی نہ چھوئے اس کی باڈی کو بھی نہ چھوئے یہ کہنا چاہ رہے ہو